مضمون اگر ناکام ہوگا تو انہی مثالوں میں سے لوت علیہ السلام کی مثال چل رہی تھی کہ لوت علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یہ جو لڑکوں سے بدفیلی کرنے والے لوگ ہیں اے اللہ تم مجھے ان سے نجات دے اور اس قوم کو تم ہلاک کر دے ہلاکت کا طریقہ کیا ہوا اور یہ دعا بددعا کس موقع پر مانگی گئی اس کا تذکرہ بسرکو میں ہے جب ہمارے پیغمبر یعنی پیغمبر سے یہاں مراد قاسدین اسطلاح میں جس کو رسول کہا جاتا ہے وہ تو نبیوں کو کہا جاتا ہے تو فرشتے نبی نہیں ہوتے اس لئے یہاں لفظی ترجمہ مراد ہے یعنی رسول کا لغوی معنی مراد ہے جب ہمارے قاسدین ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری لے کے یعنی ان کو اولاد کی خوشخبری دینے کیلئے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے خوشخبری دینے کے بعد کیا کہا انہوں نے کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں یعنی لوت علیہ السلام کی جو بستی ہے اِنَّ اَهْلَهَا قَعُوا ظَالِمِينَ یہ بستی والے بڑے ظالم ہیں قَالَ اِنَّ فِيهَا لُوتًا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان میں تو لوت بھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا قرآن میں دوسرے مقام پہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے وہ چاہتے تھے کہ قوم پر عذاب نہ آئے تو اب اور تو کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے تھے یہ کہتے کہ بھئی وہ قوم توبہ کر لے گی تو فرشتے کہتے توبہ کر رہی ہوتی اب تک کر لیتی یا یہ کہتے کہ بھئی وہ اور کوئی عذر کرتے تو ابراہیم علیہ السلام کو اور کوئی بات نہیں بن پڑی سوائے اس کے کہ بھئی لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کی خاطر یعنی ان کے اہل و عیال کی خاطر عذاب کو ٹال دو تاکہ وہ تو بچ جائیں اس کا مقصد یہ تھا کہ ان قوم پر عذاب نہ آئے تبیہ قرآن نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام کا ذکر کیا وہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کا بھی ذکر کیا انہیں ابراہیم الا اوہہن حلیم ابراہیم بہت بردبار تھے درم دل تھے تو وہ چاہتے تھے عذاب نہ آئے تبیہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم نے وحی کی فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرد انہادہ ابراہیم اس بحث کو چھوڑ دیتا ہمیں پتا ہے اس میں کون کون ہے اور کس کو بچانا ہے کس کو ہلاک کرنا ہے آپ اس بارے میں مشورہ نہ دیں آپ اس بارے میں رہنمائی نہ کریں تو یعنی یہ جو لوت علیہ السلام کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی میں ایسا عذر پیش کروں کہ عذاب ٹل جائے اس لئے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا اللہ نے یہاں بھی تذکرہ کیا بھئی وہاں تو لوت موجود ہیں فرشتوں نے یہی کہا بھئی ہمیں زیادہ پتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو وہاں ہیں آپ ان کی فکر چھوڑ دیں لنو نجی انہو ہم ضرور لوت کو بھی نجات دیں گے و اہلہو ان کے گھر والوں کو بھی اللہ مراتو ہاں ان کی بیوی نہیں بچے گی کانت من الغابرین وہ پیچھے باقی رہنے والوں میں ہو جائیں جب یہ بات ہوئی کہ ہمارے فرشتے آئے لوت کے پاس لوت علیہ السلام کے پاس لوتا سی ابیہم آپ بہت تنگ ہوئے بہت پریشان ہوئے وضاغ ابیہم ذرعن اور بازوں کے اعتبار سے تنگ ہو گیا یعنی آپ کو لگا میں بہت کمزور ہوں میرے بازوں بند گئے میں کچھ نہیں کر سکتا وقالو تو فرشتے کہنے لگے لا تخوف ولا تحزن آپ خوف بھی نہ کریں آپ غم بھی نہ کریں غم پچھلی باتوں پہ ہوتا ہے خوف مستقبل کی باتوں پہ ہوتا ہے یعنی اب اب کسی بات کا آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے اس بات کا غم کہ ہم آئے ہیں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور یہ بدفیلی کریں گے تو اس بات کا بھی غم نہ کریں اور فیوچر میں کسی بات کا خوف بھی نہ کریں کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا انہا منجوکہ ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور آپ کے گھر والوں کو بھی جس میں آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں اللہ امراتہو اللہ امراتک سوائے آپ کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی اِنَّا مُنزِلُونَ ہم نازل کرنے والے ہیں عَلَىٰ أَهْلِ حَذِهِ الْقَرِيَةِ اس بستی والوں پر ریجزم من السماع آسمان سے پکڑ عذاب بِمَا کَانُوا يَفْسُخُونَ ان عمال کی وجہ سے جو فسق و فجور یہ کیا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِنْهَا آیَةً تحقیق ہم نے چھوڑی اس قوم سے ایک نشانی وہ نشانی کیا ان کے کھنڈرات جاتے ہو دیکھتے ہو یہ کیسے بدبخ قوم جو اوندھی پڑی ہوئی ہے لِقَوْمِيَا قِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں وَإِلَىٰ مَدِيَنَا خَوْمُ شُعِبَا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کے قومی بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا امید کا مطلب جب عبادت کرو گے تو آخرت کی امید پہ امید لگا کے رکھو آخرت آئے گی تمہیں اس عبادت کا اس اللہ کی اس غلامی کا عجر ملے گا وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مچ چلو پھرو شرک کا فساد نابطول میں کمی کا فساد اور جو کچھ وہ قوم کیا کرتی تھی فَكَذَّبُوهُ قوم نے جھٹلایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ ایک کپ کپاہٹ نے یعنی زلزلے نے پکڑا ان کو فَاصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اپنے دار یہ دار اس میں جن سے دیار اس کی جماعت یہ دار ایک گھر کو بھی کہتے ہیں اور گھر کو بھی یعنی مطلق گھر سب کے گھروں کو اللہ نے دار سے تعبیر کیا وہ اپنے گھر میں یعنی اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے گئے تھے وَعَادَمْ وَثَمُودَ اور قوم عاد اور قوم مدین میں نے شاید قوم سمود کہہ دیا اصحاب مدین تو نابطول میں کمی جو قوم کیا کرتی تھی وہ حضر شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی یہی اصحاب مدین وَعَادَمْ وَثَمُودَ اور قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ بھی کیجئے وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِمْمَسَاكِنِكُمْ تمہارے لئے ان کے مسکن بہت واضح ہیں سفروں میں تمہیں نظر آتے ہیں یہ مساکن وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ شیطان نے ان کے عمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا مزین کا مطلب برائی کو اچھائی کر کے دکھایا فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ شیطان نے ان کو راستے سے روک لیا یعنی سیدھے راستے سے وَقَانُوا مُسْتَبْ سِلِينَ وہ سب بصیرت والے تھے بصیرت والے ظاہری اعتبار سے سب کچھ پتا تھا ان کو کہ صحیح کی آئے غلط کی آئے لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہو گئیں تھیں دل کے اعتبار سے اندھے تھے وَقَارُونَ وَفِرَعُونَ وَحَامَان قَارُونَ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا وہ بھی فیرون کو بھی کبھی تذکرہ کریں اور حامان جو فیرون کا وزیر تھا وَلَقَدْ جَاهُ مُوسَى بِالْبَيِّنَات موسیٰ ان کے پاس واسے دلائل لے کر آئے فَسْتَكْبَرُوا فِي الْعَرْضِ زمین میں انہوں نے تکبر کیا بڑا پن دکھایا آپ نے آپ کو بڑا دکھایا کہ ہم بہت بڑے ہیں اور انبیاء کی توہین کی انہوں نے ان کو ہلکا سمجھا وَمَا كَامُوا سَابِقِين یہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے یہ بے وقوع سمجھ رہے تھے ہمارا مقابلہ موسیٰ سے ہے ان احمقوں کو سوچنا چاہیے تھا موسیٰ سے نہیں ہے تمہارا مقابلہ اللہ سے ہے خدا سے ہے تو تم خدا کو کہاں ہرا سکتے ہو فَكُلَّنْ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اَخَدْ نَا پَكْرَا بِذَمْبِهِ ان کے گناہوں کے سبب پانچ قسم کے قوموں کا تذکرہ ہونا عاد سمود قارون فیرون حامان ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں پر پکڑائے فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے تیز ہوائیں توفان بھیجے جیسے قومِ عاد پر سات دن اور آٹھ راتیں سات راتیں اور آٹھ دن تک ان پر توفانی عذاب آیا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَدَتْهُ سَيْحَا کچھ ایسے تھے جن کو زوردار آواز نے پکڑا جیسے قومِ سمود کو بار بار میں ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں قومِ عاد اور قومِ سمود کو اللہ نے ان چیزوں سے ہلاک کیا جو بہت ہلکی سمجھی جاتی ہیں جیسے ہوا اور آواز اس سے کوئی تبہ نہیں ہوتا عام طور پر ہوا بہت ہلکی چیزیں لیکن یہ چونکہ بہت طاقتور تھے اور کہتے تھے ہم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں اللہ نے سب سے ہلکی چیز سے ان کو ہلاک کیا پانی میں تو بڑے بڑے طاقتور ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں ہوا کے ذریعے اٹھانا کسی کو آسان نہیں ہوتا آواز کی طاقت سے زیادہ زیادہ شیشے چھوٹیں گے نا انسان کے قلیجے تھوڑی پھٹتے ہیں لیکن اللہ نے ہلکی چیزوں سے ان کو مار دیا کہ تم تو ہماری ہلکی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو آواز ایک فرشتے نے ماری اور ان کے قلیجے پھٹ گئے اتنی زوردار آواز تھا اور ہواوں نے اٹھا اٹھا کے ان پہلوانوں کو پٹھا ہے تو اس لیے ان کے چونکہ باتیں بہت بڑی بڑی تھی منحیس القوم کہ ہم بہت پاورفول ہیں بار بار ان کو تکبر کا گھومنٹ تھا تو اللہ نے اس لیے ان کو اس چیز سے ہلاک کیا اور قارون میں جو یہ تھا کہ اس کو یہ تھا کہ اپنی بڑائی دولت کی بیس پہ تو اللہ نے زمین میں دھسا کے اس کو رسوہ کیا تو یہ سب قوموں کو اللہ نے جو عذاب دیا انہی کی نویت سے اللہ نے عذاب دیا اور فیرون کو عذاب کیسے دیا جو چیز بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ تھی دریہ سے پار ہونا تو اسی چیز کو اللہ نے فیرون کے تباہ ہونے کا ذریعہ بنایا کہ ایک ہی چیز ایک قوم کے نجات کا ذریعہ بنتی ہے اور وہی چیز دوسرے قوم کی تباہی کا تاکہ فیرون اسباب پہ یقین رکھتا تھا اسباب پہ بار بار کہتا تھا یہ نہریں میری اور سب کچھ وسائل میرے پاس ہیں تو اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو کام ہے وہی سبب جو کسی قوم کی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے وہی سبب میں کسی قوم کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتا ہوں تو اسباب اختیار کرو اسباب پہ توقل اور اعتماد مت کرو اسباب اللہ کے ہاتھ میں تو اصلی اللہ نے فرمایا کچھ قومیں ہیسی تھی جن کو وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِلْرَدْ اور ان میں کچھ ایسے تھی جن کو ہم نے زمین میں دھسایا جیسے قارون کو وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرْقَنَا اور کچھ ایسے تھی جن کو ہم نے پانی میں غرق کیا جیسے فرعون اور حامان کو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللہ اپنی حیثیت بتاتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے بھائی یہ دیکھو یہ تاقید ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مَا كَانَ اللَّهُ ظَالِمًا اللہ ظالم نہیں ہے لیَظْلِمَهُمْ تو اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا وَلَاكِنْ قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ خود تھے ایسے کہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے لگے تھے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا پھر اللہ صلی اللہ مضمون کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ اب تمہیں تسلیہیں دے رہے ہیں کہ پچھلی قوموں نے بھی آزمائشیں اٹھائی ہیں اللہ نے ان کو نجات دی اور ظالموں کو تباہ کیا تو اللہ صحابہ کو اب اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو تسلیہ دے رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جال بن رہے ہیں سازشوں کا تو تم برداشت کرو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا اور ان کی ایک اسکال ہوتا ہے اللہ ان کی تو سازشیں بہت ہی خطرناک ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی سازشوں کی مثال ایسے جیسے مکڑی مکڑی بھی ایک جال بنتی ہے اللہ نے مکڑی کی مثال اس لیے دیئے کہ اس کا بھی ایک تار ادھر ایک تار ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک عام آدمی جس کو وہ جال بھلنا نہیں آتا وہ دیکھ کے حران ہو جاتا ہے جیسے مکڑی پکڑتی ہے نا کسی مکھی کو تو کیسے ادھر سے جال ادھر سے جال ادھر سے پھر ہویا ادھر سے پھر ہویا وہ پھستی چلی جاتی ہے مکھی اس میں تو دیکھنے میں وہ بڑا ہی ٹیکنیکل قسم کا جال لگتا ہے لیکن انسان کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے یوں کرے گا اور مکڑی کی کئی دنوں کئی مہینوں کی محنت ایک سیکنڈ میں ختم ہم جب جھاڑو لگاتے ہیں نا تو کیسے یوں یوں کر کے ساری مکڑیوں کے جالے ایک ہی دفعہ میں ہلا دیتے ہیں جس کو مکڑی نے اتنی محنت سے بنا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں جو ان کی کوششیں ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کافر مکر فریب کا ایک جال بچھا رہا ہے یہاں سے بھی سازش وہاں سے بھی سازش پروپیکنڈا بھی تمہاری عزتوں کو اچھالنا جھوٹ مشہور کر دینا آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب آپ کسی اہل حق کو رسوہ کرنا چاہیں تو کتنے طریقوں سے مل کے لوگ اس کے خلاف پروپیکنڈا کرتے ہیں آج دنیا دیکھ لیں نا اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اسلام عورت کی حقوق کا محافظ نہیں ہے حال ہے کہ خود عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا اور اسلام بچوں پر ظلم کرتا ہے بچے پیدا ہی کرنا چھوڑ دیا تم لوگوں نے تم ان کے ساتھ انصاف کیا کرو گے تو دنیا کے بڑے ظالم ہیں وہ ہمیں ظالم کہتے ہیں انسانیت کے لیے انسانیت کو شراب اور زنا اور ہمو سیکشوالیٹی پر لگا دیا جنہوں نے ریاستوں کا غلام بنا کے اللہ کی غلامی سے نکال دیا وہ پروپیگنڈا کیسا کامیاب انہوں نے کیا ہے سازشوں کا جال کیسا بنایا کہ جو باطل ہیں ان کو لوگ حق سمجھ رہے ہیں جو حق پر ہیں ان کو لوگ باطل سمجھ رہے ہیں آپ یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ دیکھ لیں کچھ دن پہلے میں کمنٹس پڑھ رہا تھا لوگوں نے کہا کہ فلسطینیوں نے ابتدا کی ہے اسرائیل کو مارنے میں تو اب اگر خود پٹ رہے ہیں تو رو کیوں رہے ہیں کیسا پروپیگنڈا ہے بھائی فلسطینیوں نے ابتدا نہیں کیے ان کے گھر پہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا تو دفاع میں لڑنے کا ان کو حق تو ہے نا آپ کے گھر پہ اسی فیصد کوئی آکے قبضہ کر لے اور بیس فیصد علاقہ آپ کے پاس ہے تو آپ اسی فیصد کے خلاف لڑتے ہیں موسیقی